لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں کہ بیماریوں کی پیدائش کا سبب کیا ہے ان کی وجہ کیا ہے حضرت سیدنا ابو شغفہ جابر بن زید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام لوگوں کو بغیر کسی درد و مرز کے موت دیتے تھے تو لوگ انہیں برا بھلا کہتے تھے آپ نے بارگاہِ الہی میں اس کے بارے میں عرض کی تو باری تعالیٰ نے بیماریاں پیدا فرما دی لہٰذا لوگ ملک الموت علیہ السلام کو بھول گئے اور یوں کہنے لگے کہ فلا شخص فلا بیماری کی وجہ سے مر گیا حضرت جابر بن زید رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو ابن عبد الدنیا نے الموسعہ ابن عبد الدنیا میں کتاب ذکر الموت باب ملک الموت و عوانی کے تحت حدیث نمبر دو سو سترہ اس کے تحت روایت کیا ہے اسی طرح اس کو کتاب العزمہ میں باب صفت ملک الموت میں صفحہ ون ففٹی سکس حدیث فور تھٹی نائن کے تحت بھی جمع کیا گیا ہے اسی سے متعلق حضرت اعمش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ملک الموت لوگ ان کے سامنے ظاہر ہوتے تھے جب وہ کسی شخص کے پاس آتے تو فرماتے اپنی حاجت پوری کر لو کیونکہ میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہے وہ برا بھلا کہنے لگ جاتا چنانچہ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت کی تو اللہ عز و جل نے بیماری نازل فرما دی اور موت کو پوشیدہ کر دیا حضرت کی اس قول کو حلیت الاولیاء میں رقم 6323 کے تحت نقل کیا گیا ہے تو جیسا کہ آپ سے بعض لوگوں نے پوچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں تو اس کا جواب میں یہاں اس ویڈیو میں بھی دے دیتا ہوں کہ میں نے ٹیکس میں دیا تھا کہ پہلے زمانے میں یوں ہی روح قبض ہوتی تھی بغیر کسی بیماری کے ملک الموت آتے تھے اور پھر روح قبض کرتے تھے بتاتے تھے اس کو کہ میں ملک الموت ہوں تیری روح قبض کرنے آیا ہو تو اس کے بعد یہ معاملات ہوئے اللہ اعلم بالصواب اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم